ایک عامال کرنا ہے اور دوسرا عامال محفوظ رکھنا ہے مومن کی دونوں ذمہ داری ہے جس طرح تم عامال کرتے ہو عامال کو بچایا بھی کرو اگر ایک آدمی کروڑ کما لے اور ضرورت کے وقت تک وہ سارے ہتم ہو جائے تو خاہدہ کیا ہوا عامال کا وجود قائم رکھنا جیسے نمازی ہے تو مرتے دم تک نمازی رہے روزے کے ذریعے گناہوں سے بچت اور گناہوں سے پرہیس کی مش کی جاتی ہے یہاں تک کہ اللہ کے خوشنودی کے لیے جو چیزیں عام زندگی میں جائز ہیں جیسے کھانا پینا حلال بیوی سے جمع یہ بھی روزے کی حالت میں ممنوع ہو گئے یہ پرہیس کے اندر ترقی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خضیر کا گوش نہ کھائے شراب نہ پیئے نہیں نماز کی حالت میں حرکات پر بھی پابت دیئے جائز گفتہ بول پر بھی پابت دیئے روزے کی حالت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک حلال کھانا بھی نہ کھانا حلال دود اور پانی بھی نہ پینا حلال بیوی سے بھی شاوت سے نہ ملنا یہ ممن کی ترقی کا محراج ہے یہ عامال جس ترقیے جاتے ہیں یہ برقرار رہے مخفوض رہے یہ ممن کی کامیابی ہے اگر کسی نے عمل کر لیا اور خود دسمس کر لیا وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَلَذَا احسان جتلا کر یاد تکلیف پہنچا کر نیکی ہے ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے اَسْتَقْرُ اللَّهُ وَا تُعْبُوِ اللَّهُ ایک آدمی یہ خود سوچ ہے کہ مجھے ان تمام آمال کا اصل دن جو ملے گا وہ آخرت میں ہے مجھ سے یہاں کی تمام چیزوں کا حساب جو ہوگا وہ قبر میں ہوگا حشر میں ہوگا یہ ہمارے ذکر دعا تلاوت تراویہ روزہ انفاق بی سبیل اللہ درس بیاد نصیحت تلقید اللہ تعالیٰ کے آپس اندید آمال یہ جاری رہے قائم دائم رہے پیغمبر کو فرماتے ہیں آپ عبادت جاری رکھیں مرتے دم تک مرتے دم تک عبادت جاری رکھیں جب مر جائے وہ خود نہ کر سکے تو لوگ اکٹھے ہوکے جنازہ پڑھ لیتے بھئی انہیں ڈال ہو گیا ہے روح نکل گئی ہے خود تو کچھ آئیے چلے اور اس عبادت اور اس نماز کو شریعت میں فرض فرما دیا جنازے کو فرض کفایہ کہتے ہیں خود کچھ نہیں کر سکتے قمر میں چلا گئے تو زندے کو حکم ہے کہ وہاں فاتحہ پڑھے قرآن کی چل صورتیں تلاوت کر لے اس کو بخشے وہاں رکھ کر کے ان کے لئے دعا کرے تو عامال کا بڑھ جانا یہ کارنامہ نہیں ہے عامال کا بڑھ جانا یہ کارنامہ ہے اور عامال حسنہ کا آخرت تک محفوظ رہنا یہ نجات کا سبھا ہے اللہ 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 اللہ